اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں ڈیفرنٹ فاؤنڈیشن اینڈ ٹی وی پینڈ سٹیک کا ریبیو میں بیسک خود جو ہے وہ نو میک اپ لک پسند کرتی ہوں بٹ لوگ ظاہر ہے سالون پہ آتے ہیں الگ الگ سوچ کے مالک ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہم نے پیسے دیئے ہیں تو سورہ کچھ موں پہ لگا دینا چاہیے کچھ بھی رہے نہ جو جو کچھ ہے وہ اچھا دیکھے یا نہ دیکھے بٹ لگنا چاہیے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا مطلب لک اس طرح سے کریں کہ پتہ بھی نہ چلے کہ ہمیں میک اپ کروایا ہوا ہے اور میک اپ ہوا بھی ہو سو مطلب نو میک اپ لک چاہتے ہیں وہ لوگ اسی طرح ہر کسی کے اپنی چوائس اپنے اپنی پسند ہے سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں ٹی وی پینڈ سٹیک اس کا ریبیو میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ٹی وی پینڈ سٹیک سے پہلے آپ سکن کو مویسٹرائز لازمی کریں سکن کے اوپر آپ مویسٹرائز لازمی اپلائے کریں پرائمر لازمی اپلائے کریں اگر سردیاں ہے تو اگر گرمیاں ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ماسک کے بعد آپ فیس کے اوپر صرف ٹونر لگائیں اور آپ میک اپ سٹارٹ کریں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ٹی وی پینڈ سٹیک کے نیچے جب گرمیوں میں پرائمر یا پھر مویسٹرائزر لگا ہوا ہوتا ہے تو وہ بہ جاتی ہے وہ پھٹ جاتا ہے بیس اس کا یہ میں نے لگایا ہے ویسے تو میرا جو سکن ٹون ہے وہ ہے ٹھرٹی سکس بٹ میں نے تھوڑی سی چٹن کی ہے میں نے ایف ایس فورٹی فائی لگا دیا ہے تھوڑا سا چٹتہ دکھنے کے لیے ابھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ میں نے یہ دیکھیں یہ میں نے ایف ایس فورٹی فائی لگایا ہے اور اس کو تھوڑی سے غصے والے طریقے سے بلینڈ کرنا ہے کیونکہ جو ٹی وی پینڈ سٹیک ہے اس کو تھوڑے سخت ساتھ کے ساتھ آپ نے بلینڈ کرتے ہیں آپ سپنج بھی لے سکتے ہیں آپ برش بھی لے سکتے ہیں اور آپ بیوٹی بلینڈر بھی لے سکتے ہیں تو میں آپ کو چیزیں بیوٹی بلینڈر کے ساتھ ہی بتاؤں گی کیونکہ آج کل زیادہ تر لوگ برش بیوٹی بلینڈر پسند کرتے ہیں سپنج تو آج کل کوئی لیوز ہی نہیں کرتا سیکنڈ آجاتا ہے اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس کی کبریچ اور اس کی جو بلینڈنگ ہے وہ ہم نے کر لی ہے کمپلیٹ اب ہم آپ کو دکھائیں گے کاشیز کا فاؤنڈیشن کاشیز بہت لوگوں کو پسند ہے خاص کر وہ لوگ جن کو بہت زیادہ میکپ دکھانا ہوتا ہے ان کے لیے بہت بیسٹ ہے جن کے فیسٹیوب پر کوئی نشان ہے کوئی جلنے کا کوئی نشان پڑے میں ہے اکنی کے نشان پڑے میں چوٹ کا کوئی نشان ہے تو وہ اس سے بہت جلدی کبر ہو جاتا ہے اس معاملے میں کاشی کا فاؤنڈیشن بیسٹ ہے برنہ جو نو میکپ لوگ چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے ان لوگوں کے لیے اگر آپ اس کو لائپ بھی کریں گے تب بھی یہ اتنا لائپ نہیں ہوگا کہ یہ نو میکپ لوگ دکھائے اور مجھے ایسے لگتا ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے بس ایسی میں جا کے ٹپ ٹپ بیٹھ جانا ہے زیادہ تر جو لوگ جیسے بچوں کو سنبھالنا ہے کوئی در سے کھینچ رہے کوئی در سے کھینچ رہے گھر میں کام ان لوگوں کے لیے یہ بلکل بھی نہیں ہے یہ ہے ٹپ ٹاپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ایسی کے آگے بیٹھے ہیں پرائیڈل یا پھر بھر کے لوگ پارٹی والے لوگ وہ بس کروا سکتے ہیں بچوں والی ہائیں تو بلکل مت کروائیں گے میری ان کے لیے یہ اچھی سی وہ ہے اب وہ عمل کریں نہ کریں ہم اب کرنے لگے ہیں گلاس بیس گلاس بیس ہم کریں گے بلکل لائٹ بیس کے ساتھ لائٹ فاؤنڈیشن کے ساتھ یہ ہے ایور کا فاؤنڈیشن اور ایفلیم کا جو کہ میرا فیوریٹ ہے فیوریٹ بہت زیادہ لائٹ نو میکپ لوگ جتنا بھی آپ اس کو لگا لیں یہ دکھتا نہیں ہے یہ میں نے تھوڑا سا دیا ہے ہائی لائٹر اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا فاؤنڈیشن مکس کیا ہے ان دونوں کو ہم نے مکس کر کے اس کی ٹیپ 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 کر دینی ہے تو ہمارا ہو جگا گلاس بیس ریڈی یہ فیس کے اوپر بھی اسی طرح سے کام کرتا ہے جس طرح ان کو یہاں پر دکھ رہا ہے اگر آپ کو دکھ رہا ہے تو کھو کہ میری لڑکی نے ویڈیو بنانے میں تھوڑی سکر بڑھ کر دی ہے اس نے زوم نہیں کیا ہے بٹا آپ کو بتا کے بول کے بتانے کا سمجھانے کا مطلب یہ نہیں ہے یہ تھوڑا گلوسی گلوسی تھوڑا شائنی شائنی بیس ہوتا ہے جو کہ آپ کو بہت خوبصورت دکھاتا ہے پیر ٹون والوں کو بہت اچھا دکھاتا ہے ڈال ٹون والے ٹھوڑے سے بہت کالے لگنے لگتے ہیں بٹ وہ جو گلو آتا ہے پیس کے پر وہ بہت مزیکا ہوتا ہے آچھا جی اب ہم اس کی ٹیپ 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 ٹیپنگ کریں گے اتنی زیادہ ٹیپنگ کریں گے آپ جتنا زیادہ ٹیپ کریں گے اتنا زیادہ فاؤنڈشن پینیٹریٹ ہوگا اتنی زیادہ آپ کی سکن اچھی لکھے گی فلولیس لکھے گا بیس ان سب کے اوپر وہ جو باقی کا جو میتھرڈ ہوتا ہے فیس کے اوپر جس اپنے پاودر لگانا ہے کنٹورنگ بلاشون وہ سب چیزیں تو بات کی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی ہم صرف فاؤنڈشنز کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور سٹک کے بارے میں اچھا ابھی یہ آگیا مس روز فاؤنڈشن جو کہ بہت ہی زیادہ سستہ ہے ان فاؤنڈشن اور سٹک کے مقابلے میں اس کے پرائز ان سے چار گناہ کم ہے یہ ساڑھے چار سو تک کا مل جاتا ہے آپ کو لیکن اس کا فائدہ یہ ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ کو کاشیز جیسی کبریز دیتا ہے آپ کے فیس پہ کوئی نشان ہے کچھ بھی ہے یہ اس کو کبر کر دیتا ہے ہم یوز تو نہیں کرتے کیونکہ آپ کو پتا ہے لوگ چیز کی کوالٹی کو کم دیکھتے ہیں اور برینڈ زیادہ دیکھتے ہیں تو ہم نے بچیوں کی کلاس کے لیے یہ یوز ہم ضرور کرتے ہیں تاکہ ان کو اویرنس ہو کہ ہمیشہ مہنی چیز ہی اچھا کام نہیں کرتی سستی چیز بھی بہت اچھا گام کرتی ہے اس کو میں نے ہلکا سا فنگر کے ساتھ سیٹ کر لیا ہے سیٹ کرنے کے بعد ہم اس کو پینکریٹ کریں گے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا یہ بھی کاشیز کی طرح تھوڑا ہے بھی بیس ہوتا ہے تو اس کو آپ بریش کے ساتھ یا پھر آپ فنگر کے ساتھ ٹیپ کر کے اچھے سے آپ اس کو جزیس ایریا میں لگایا ہے آپ اس کو اس کی کبریج اور اس کی کبریج میں بہت زیادہ سیمیلیریٹی ہے یہ بہت سیم ہے اور اس میں سب سے بیسک چیز یہ کہ مجھے یوں لگتا ہے کاشیز کا بیس بہت پاؤڈری اور کےکی ہے جو ہے میسوز کا وہ تھوڑا سوفٹ ہے تھوڑا زیادہ گلوسی لگ رہا ہے زیادہ نیکسٹل دکھ رہا ہے اس کے مصبت بٹ یہ ہر کسیز اپنا اپنا اپنین ہے جو میرا اپنین ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی جو چیز آپ لوگوں کو جو چیز اچھی نہ لگے یا جو چیز آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں وہ مجھ سے کومنٹ میں شیئر ضرور کیجئے مجھے بتائیے گا ضرور آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ کو کونسا فاؤنڈیشن پسند ہے آپ کونسا استعمال کرتی ہیں مجھے میک کے فاؤنڈیشن اور ہدا بیوٹی کے فاؤنڈیشن کی نسبت ایور اور دیون پسند ہے اور ان کی نسبت مجھے جو ہیوی کے لیے جو ہیوی فاؤنڈیشن جاتی ہیں جیسے ہدا بیوٹی کا بھی ہیوی ہوتا ہے اور میک کا لائٹ ہوتا ہے تو ان کی نسبت مجھے یہ زیادہ سوک کرتے ہیں زیادہ مجھے ان سے کام کرنے میں مزہ آتا ہے اب یہ میں نے آپ کے سامنے جو لگایا ہے یہ ہے دیون کا دیون کا تھوڑا سا فیر شیڈ بنے لگایا ہے اور یہ بھی آپ کے سامنے ہے بلنڈ یوں مزے سے ہوتا ہے چھٹکیوں میں اور بہت اچھا فلاولیس لک دیتا ہے آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے بھلے اچھی نہیں بنی پھر بھی اچھے کامنٹ کیجئے گا تاکہ نیکسٹ میں اچھے سے اچھا کام کر سکوں آپ لوگوں کو کچھ بھی پوچھنا ہو آپ مجھ سے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہو گئی آپ سے اور یہ دیکھیں میری بازو چٹی چٹی ہو گئی ہے رنگ برنگی نہیں ہوئی ہے سب فاؤنڈیشن میں نے تقریباً سیم شیڈ کے لگائے تھے تو انیس بیس کا فرک ہے باقی میں زوم کر کے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں جو گلتیاں ہوئی ہیں وہ ان کے لیے سوری اور مجھے پلیز